ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں تازہ ترین خبروں کے ساتھ سو ہیر ایز واتس اپ انگ سپورٹس آرائیڈ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم پی ایسل ایٹ کے ساتھ ویسے ایک ٹوڑا بہت انڈیکیشن حوالے تو آپ نے ہماری ایکسکلوزیو آپ کو ہم نے کچھ بتا دیا تھا پی ایسل ایٹ کے میچز کہاں ہوں گے کیا ہونے والے ہیں لیکن ناو ہی ہف گاٹ ا فارمل کانفرمیشن نجم سیٹی صاحب آپ سے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے جہاں پہ انہوں نے ریلیس کیا پی ایسل ایٹ کا شیڈیول جس کے مطابق لیگ کا آغاز تیرہ فروری کو ہوگا دفاعی چیمپین لہور کالندرز اور ملتان سلطان ایک دوسرے قیام میں سامنے ہوں گے چوتیس میچز پر مبنی اس ایونٹ کے گیارہ میچز راول پنڈی کو ملے ہیں نو نو لہور اور کراچی جبکہ پانچ میچز ملتان میں کھیلے جائیں گے ایونٹ میں کل چھتیس غیر ملکی کھلاڑی بھی شرکت کریں گے لہور کالندرز ملتان سلطان اسلام آباد یونائٹیڈ کراچی کنگز اپنے جو پانچ ہوم میچز ہیں وہ اپنے ہوم گراؤنڈز پر ہی کھیل رہے ہوں گے ٹورنمنٹ کا فائنل انیس مارچ کو لاہور کدافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور اس کی افتتائی تقریب ازبار ہوگی ملتان میں سو دیکھ اس ایک گریٹ نیوز پر پیپل آف ملتان فائنلی پی ایس ایل کے افتتائی تقریب کیونکہ جنرلی کراچی میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی اب کسی اور شہر میں بھی ہو رہی ہوگی اگر جی بات کرتے ہیں اب ٹی ٹوینی ورل کپ ٹوینی ٹوینی فور کے حوالے سے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے ٹی ٹوینی ورل کپ دوہزار چوبیس جو کہ یاد رہے مشترکہ طور سے ویسٹ انڈیز اور یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں منقض ہو رہا ہوگا اس کے لیے یو ایس اے میں تین گراؤنڈز کا تین شہروں کو جو ہے وہ انہوں نے شورٹ لسٹ کر لیا ہے غیر ملکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق امریکی ریاست فلوریڈا کا ایک شہر لوس انجلیز اور اس کے علاوہ اوکلنڈ یہ وہ تین جگہیں ہیں جہاں پہ ٹی ٹوینی ورل کپ کے میچز کروائے جائیں گے یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان اور بھارت کا جو مارکی کلیش ہے وہ فلوریڈا میں ہی ہو رہا ہوگا زائرہ جی اب بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی وہاں بھی رہتی ہے امریکہ میں انڈین پاکستانی دونوں رہتے ہیں اور بہت ہی زبردست یہ میچ ہونے والا ہے آئندہ سال جون میں ہونے والے اس ورل کپ کی میزبانی از آئی سیڈ ایڈ 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 اور امریکہ مشترکہ طور سے کر رہے ہوں گے ان فاکستانی دونوں رہے ہوں گے سعودی ارب میں فوٹبال کے دنیا کے بڑے کھلاڑیوں کے درمیان مقابلہ ہوا اس میچ کو بھی ہم اس پورے ہفتے ہی تقریباً فالو کر رہے تھے بلاخر یہ مقابلہ ہو گیا سعودی آل سٹارز یلیون کا مقابلہ تھا پی ایس جی پریسان جوغمان کی ٹیم کے ساتھ جس میں پی ایس جی نے سعودی آل سٹارز کو چار کے مقابلے میں پانچ گول سے شکست دے دی میچ میں کرسچانو رونالڈو اور آف کورس لیونل میسی اگر ایک پچھ پر ہوں تو مرکز نگاہ تو ہوں گئی اس کے علاوہ بولی وڈ کے شہنشاہ میتہ بچن نے بھی میچ دیکھا کھلاڑیوں سے انٹرڈکشن بھی کروایا گیا میچ سے پہلے ان کا ملاقات ہوئی ان کی میچ میں پی ایس جی کے ایم بیپے سرڈیو راموس اور لیونل میسی نے گول سکور کیا ریاض الیون کے سٹار فوٹبالر کرسچانو رونالڈو دو گولز کرنے میں کامیاب ہوئے لیکن اپنی ٹیم کو فتح دلانے میں ناکام رہے ریاض سے تھوڑی ہی دور تھوڑی سی کچھ گھنٹے کی ڈرائیف پر ہی ہے الخبر نامی شہر اور الخبر میں چار ملکی خواتین کا فوٹبال کا ٹورنمنٹ چل رہا تھا جس کو بھی ہم پچھلے ہفتے سے فالو کر رہے تھے جس میں پاکستان نے کل اپنا آخری میچ میزبان سعودی عربیہ کے خلاف کھیلا اور پاکستان اور سعودی عربیہ کی ویمن فوٹبال ٹیموں کے درمیان ہونے والا یہ مقاب ایک ایک گول سے برابر رہا سعودی عرب نے پہلے ہاف کے انتیسوے منٹ میں گول سکور کر کے برطری حاصل کی جو کہ ہاف ٹائم میں برقرار رہی دوسرے ہاف میں پاکستان کی ماریا خان نے ایک فری کک پہ انتہائی شاندار گول سکور کیا مقابلہ برابر کیا اور یہ گول اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو پلیز جائیے ٹویٹر پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ جہاں آپ کو ملتا ہے ضرور اس گول کو دیکھئے بیکاوز جس قسم کی بھی فوٹبال ہوتی ہے اس میں اتنی دور سے اتنا خوبصورت فری کک پہ گول ویل ڈن ماریا پاکستان نے تین میچز کھیلے ایک میچ پاکستان جیتا ایک ڈراؤ ہوا پاکستان ہی خاران اس ٹوڈامنٹ میں پاکستان کو سلور میڈل ملا دوسری پوزیشن ملی سعودی عرب جو ہے یہ ٹورنمنٹ جیتنے میں کامیاب ہوا اور جاتے جاتے کچھ بات کرتے ہیں بھارت میں ہونے والی ہاکی ہاکی ورلڈ کپ کے حوالے سے جل کے جس دلچسپ مقابلے جو ہیں وہ جاری ہیں کل میزبان بھارت بھی ایکشن میں تھا انہوں نے چار دو سے کامیابی حاصل کی اگینس ویلز نیدر لینڈز اور چیڑی کا میچ پندرہ سفر نیدر لینڈ جیتا اس کا ہم نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا یاد رہے جی آج جو میچز کھیلے گئے اس میں آسٹریلیا نے جنوبی افریقہ کو نو گول سے شکست دی اور آرجنٹین اور فرانس کے ترمیان مقابلہ پانچ پانچ گولوں سے برابر رہا اس ٹورنمنٹ میں اب معاملات نوک آؤٹ کے مرحلے کی طرف جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں پہلے کراس آور کے میچز ہوں گے کچھ ٹیمیں ڈریکلی کورٹر فائنل میں جو ٹاپ آف گروپ ٹیم ہیں وہ ڈریکلی کورٹر فائنل میں کالیفائی کریں گی کورٹر فائنل کی باقی چار ٹیم ہیں کراس آورز میں کھیل کر آگے آئیں گی اس ٹورنمنٹ کا فائنل سمی فائنل نوک آؤٹ اگلے ہفتے ہوں گے آپ کے ساتھ ہم وہ خبریں بھی شیئر کرتے رہیں گے واتس اپ ان سپورٹس میں ابھی فلک نہ ہی